ہیلو فرنڈز گوڈ مارننگ کیس ہو آپ لوگ خوب بہت اچھے ہوگئے تو آج میں بناوں گی میں نے بتایا آپ میں بیگن کا کلونجی بناوں گی ہے مسالہ بیگن جو بھی بول دیجئے دو چھوٹے چھوٹے بیگن ہے اور بہت اچھے لگتے ہیں کھانے میں مچے بھی کھا رہتے ہیں بہت تیشتی لگتا ہے آپ کسی چیز کے لیے ساتھ کھا جائے تو یہ بیگن میں نے دھول لیا ہے پھر دھولا ہوا ہے ایک بار اور دھولیں گے ملو گ koşر ہو چاری کر لیا ہے اور اس حصے کی دھولا ہے ٹھول کے چار بھاک کر لیا ہے اور اس سے کہا جو اس کا دنختل ہے کسی سے ہوں جو وہ نہ ہی تونہا ہے اس سے شارہ رکھتے ہیں تو چلی دیکھیں کیس طرح سے کریں نکھ deity نے رہا ہے تو یہ بیگن이었ą اور یہ پہلے میں نے پھر دھول لیا ہے علاقہ پوری ھولےacher اچھا سے کٹنے بعد بیگن کو دھولنا چاہئے تو اس طرح سے کٹنا ہے اسے چار بھاق کرنا ہے بیگن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کو میں نے کٹ لیا تھا پہلے ہی کچھ کو میں ابھی کٹ کے بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے بیگن کٹنا ہے اور دھیان سے کٹنا ہے نیچے اس کی جنٹھل پاس نہیں کٹنا وہاں رہنے دینا ہے وہ جڑا رہے گا اس سے تو اچھلئے سارے بیگن ہم نے کٹ لیا ہے اور اسے دیکھیں پانی میں رکھ لیا ہے اور بیگن جو پانی میں ہم ڈال رہے ہیں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے رکھیں گے ہم لوگ کیونکہ اگر کچھ ہوگا کچھ گندگی یا کچھ تو وہ نکل جائے گا حالانکہ ہم نے سارے بیگن میں دیکھ لیا ہے کیڑے وغیرے کچھ نہیں ہے کیونکہ اس لئے چار بھاگ کر کے کٹنے تاکہ آپ آرام سے دیکھ سکیں پورا پورا نہیں لیا ہے تو اس میں پھر بھی میں تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی تو اس طرح کی سبجیاں جو ہوتی ہیں بیگن یا پھر گووی وغیرے جو ہوتی ہیں پھول گووی تو اس میں نمک ڈال کے میں رکھتی ہوں تاکہ اگر کچھ ہو اس میں کیڑے وغیرہ تو وہ نکل جائیں گے تو آپ پانی میں اس طرح سے کر کے پانچ دس میٹ جو بھی ہے تھوڑی دیر کے لئے رکھ سکتے ہیں تو پانچ میٹ کریں میں رکھوں گی اس میں پانی میں نمک ڈال کے بیگن کو تو تھوڑا سا صحیح بھی ہو جاتا ہے چلی بتا دوں مسالے میں کیا ڈالنا ہے تو ٹماتر ہے زیرا ہے رائی ہے کالی والی سرسو ہے آپ پیلی والی ڈال سکتے ہیں دو ہری مرچ ہے دو ٹماتر ہے بڑی والی اور لیسن ہے دس دس ہے دس کلیاں ہے لیسن کے کم سے کم اور پیاج تین پیاج لیا ہے میں نے کیونکہ اس کے مسالے لپٹیں گے بیگن میں تو مسالے زیادہ ہونے چاہیے ٹماتر ہے ٹماتر دو بڑے بڑے ٹماتر ہیں اور دو تین پیاج ہے بڑی بڑی اور زیرا ہے کھڑا زیرا اور یہ ہے رائی کالی سرسو ہے آپ پیلی والی بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہے کالی مرچ تو کالی مرچ اگر پیسی ہوئی نہیں ہے تو آپ اس میں کالی مرچ بھی چھے آٹھ دانیں لے سکتے ہیں اس میں تو میرے پاس پیسی ہوئی تھی تو میں نے اس میں نہیں لیا ہے تو اسے ایک طرف کرتے ہیں مسالے پیچھنے کے لیے ڈالیں گے اور بیگن جو رکھے ہوئے تھے ہمارے پانی میں کر کے اسے نکال لیں گے اس کا پانی نکال دیں گے بیگن کو بھی الگ رکھ دیں گے تو چلیے اس میں اس کے بھی مسالے تیار کرتے ہیں تو اس میں کٹورے میں نے لے لیا ہے برطن میں لیا ہے پہلے تھوڑا سا نمک ایک چمچ دو چمچ نمک ہے اور ہلدی پاورڈر لال مرچ پاورڈر اور یہ ہے زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر ہے اور تھوڑی سی کھٹائی ڈالوں گے میں آمچور پاورڈر جو ہوتا ہے وہ اور یہ ہے کالی مرچ کا پاورڈر تو اتنی چیز لیا ہے میں نے اور یہ کھٹائی آمچور پاورڈر جو ہوتا ہے وہ ہے اور سب کو ملا لیں گے تھوڑا سا آپ چاہے تو کشمیری لال مرچ ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے بھی ڈالا ہے تھوڑا سا کلر اچھا آجاتا ہے اس سے تو اسے ملا لیتے ہیں مسالوں کو ایک جگہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں سرسو تیل بھی ڈالا تھا تھوڑا سا سرسو تیل بھی ڈالتا چلیئے اب بیگن میں بھڑ لیتے ہیں اس طرح سے مسالے بھڑنا کے لیپٹ لینا ہے اندر میں لیپٹ جانا ہے تو اس طرح سے جو اندر چار بھاگ کیا ہے میں نے بیگن کا اس میں لگا لیں گے سارے بیگن میں تو اس سے ٹیسٹ جو ہے نا بہت اچھا آتا ہے جب فرائی کریں گے بیگن کو تو اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آتا ہے تو سارے بیگن میں میں نے مسالے بھڑ لیے ہیں اور بھڑنے کا مطلب بس اس میں چپکا ہوا ہے اندر میں مسالے بہت بھڑا ہوا نہیں ہیں تو یہ مسالے میں نے ڈال لیا ہے اب یہ سارے مسالے جو کلونجی کے مسالے ہیں وہ اب ڈال لیتے ہیں پیاج ٹیماٹر اور یزیرہ رائی یہ سارے چیزیں ان لوگ ڈال لیں گے لیسون ادرک نہیں ڈالا ہے میں نے ادرک میں نہیں ڈالتی ہوں اس میں اور یہ ہے ہری مرچ آپ ہری مرچ تیخہ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ ہری مرچ اور ڈال سکتے ہیں میرے یہاں بچے کھاتے ہیں تو میں اتنا ڈالوں گی اتنا کافی ہوگا کیا دو ٹیماٹر بڑے بڑے ڈالے میں نے تو اس میں تیخہ پن اتنا نہیں آئے گا حالانکہ یہ بہت تکھی ہے ان ٹیماٹروں سے کھٹا ہی ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے ٹیماٹر تو اس سے بیلنس کر دے گا تو چلیے مسالے پیس لیتے ہیں سارے مسالے پیس لیتے ہیں اس کے بعد بیگن بنائیں گے بیگن کی کلونجی یا بیگن مسالہ یہ مسالے ہمارے پیس گئے ہیں خوب بڑیاں سے پیسٹ ہو گیا اس کا اچھا اور اس کا مہین پیسٹ کرنا اس بیچ میں میرا ہاتھ بھی جل گیا تھا میں دیکھا رہی ہوں تو ساری تو یہ دیکھیں مسالے کتنا بڑیاں سے تیار ہو گیا ہے اچھا مسالہ بن گیا یہ بہت مہین بھی نہیں ہے ہاتھ سے ادھک مہین بھی نہیں ہے موٹا بھی نہیں ہے بہت اچھا مسالہ ہمارا تیار ہے کلونجی کے لیے اب کڑھائی چڑھا رہی ہے ہمیں نے اور کڑھائی میں ڈالیں گے تیل اور تیل لیں گے سرسو کا اور ریفائینڈ آئیل نہیں لینا ہے سرسو کا تیل لینا ہے تو چلیے سرسو کا تیل لے لیتے ہیں اور آج کل تو کرونا وائرس جو ہے اس نے بری طرح سے پھیلا ہوا ہے اور سینٹائزر تو کہیں نہیں مل رہا تو میں گھر پہ سینٹائزر بناوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت اچھا ہوگا تو اس میں ڈال دیا میں نے سرسو کا تیل اور سرسو کا تیل میں ہی بنائی ہے تو بہت زیادہ میں نے تیل نہیں لیا ہے اور اس میں فرائی کریں گے ہم سارے بیگن کو تیل کو گرم ہونے دیتے ہیں تو تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب یہ ڈالیں گے مسالے میں لپٹی ہوئی بیگن اور ایک ایک کر کے ڈالیں گے تیل کو دیکھ لیتے ہیں گرم ہوا ہے کی نہیں بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے تیل کو اور ایک ایک کر کے بیگن کو جیسے بچھاتے ہیں اس طرح سے لگا دیں گے ایک بار سے نہیں ڈالیں گے ایک ایک کر کے ڈالیں گے جسٹ کریں گے تاکہ تیل سب ہی میں لگے تو میں نے سارے دیگن ڈال دیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیگن کو کڑھائی میں بچھا دیا ہے ایک طرح سے اور یہ کرونا وائرس جو ہے نا گھر میں بند کر دیا ہے لوگوں کو پریشان ہو گئی اور اسے لال ہونے دیں گے ذرا سا اور اسے بھی ڈھکیں گے نہیں ہم لوگ کھولے میں ہی پکا رہے ہیں کیونکہ یہ مسالے کے ساتھ بھی پکے گی تھوڑی سے لیکن پھر بھی اس میں پک جاتی ہے بہت حد تک پک جاتی ہے ایٹی پرسن تو پک ہی جاتی ہے اسے ٹوٹنے نہیں دینا ہے اگر یہ ٹوٹ گئی تو یہ مسالوں کے ساتھ گلی گلی سے رہے گی اچھی نہیں لے گی بلکل بھی اسے ٹوٹنے نہیں دینا ہے پکانا ہے توڑنا نہیں ہے تو اسے تھوڑا سا ڈھک ڈھک کے پکا سکتے ہیں اور دیکھو تیل اتنا کم ڈالا تھا میں نے تب بھی تیل ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ تو اچھے سے کم بڑیاں سے بیگن کو پکانا ہے جیسے بیگن کا بھاجہ بناتے ہیں تو اس طرح سے کر دینا ہے اور اسے میش نہیں ہونے دینا ہے ٹوٹنے نہیں دینا ہے تو یہ دیکھو اچھے سے پک گیا ہے ہمارے بیگن آپ دیکھ سکتے ہیں سب سارے بیگن کا کلر جو چینج ہو گیا ہے ڈنٹل بھی نہیں ٹوٹی ہے اور بیگن بھی پک گیا ہے تو اسے نکال لیتے ہیں ہم لوگ پلیٹ میں کر کے اور اب دیکھ سکتے ہیں کتنا تیشتی ابھی سے ہی لگ رہا ہے اب چاہے تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بیگن پک چکا ہے تو میں نے سارے بیگن نکال لیا ہے پلیٹ میں اور اتنے جو بیگن ہیں نا دیکھنے سے کم لگتے ہیں لیکن کھانے کے لیے پریاب تھے کیونکہ اس کی مسائلیں کم کم ہی لگتے ہیں تو جس کڑھائی میں میں نے بیگن کو تلہ تھا اسی کڑھائی میں میں مسائلوں کو بھی بناوں گی بھونوں گی تو اس میں ڈال دیا ہے میں نے پچھ فورن جس میں کلونجی ہوتا ہے کلونجی، اجوائن، لر، زیرہ، صوف، کالا زیرہ، مگریلا جسے بولتے ہیں اور رائی بہت پانچ سطرہ کی ہوتے ہیں فورن کے اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے ہری مرچ، ہنگ اور سارے مسائلیں تو مسائلیں پکنے دنگے اور جس مہرم میں نے مسائلیں پیسے تھے وہ مکسی میں اس کو بھی تھوڑا سا دھولکہ میں اس میں ڈال دوں گے تو اسی تیل میں میں بنا رہا ہ moim تیل جیسے الگ سے نہیں لیا ہے میں نے تھوڑا اس ایکسٹرہ تیل رہا تھا میں نے اور اسے تیل میں باقی اسی تیل میں بنا رہے ہیں تو یہ میں نے مسائلے سارے ڈال دیا ہے ابھی ڈال دیتے ہیں اس میں سکھے مسائلے بھی تب سے پہلے نمک جو میں ہمیسا ڈالتی ہوں حلدی اور جائے گا لال مرچ پاورڈر اور جائے گا پھر دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر جو دھنیا پاورڈر ہے تھوڑا سا آدھیک کر کے میں ڈالوں گی تو یہ دھنیا پاورڈر گیا زیرہ پاورڈر گیا اور تھوڑا سا چینی ڈالا ہے میں نے تو چینی سے کلر بھی آئے گا اور بیلنس بھی ہوگا یہ کشمیری لال مرچ ڈالا ہے میں نے اور کالی مرچ بھی میں نے ڈال دیا ساید دکھا نہیں کالی مرچ بھی میں نے ڈال دیا بس یہ کچھ بیسک مسائلیں ہیں لیکن اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے بیگن کی کلونجی جو ہے بہت ٹیسٹی رکھتی ہے ایک بر بنا کے دیکھئے گا اور محنت کچھ خاص ہے نہیں لیکن ٹیسٹی بہت لگتی ہے اب کسی چیز کے ساتھ بھی کھائیے گیس دیکھو میں میں نے سیم کر کے رکھا ہوگا ہے بہت دھیما بھی نہیں ہے تو مسائلے کو بھوننے دیتے ہیں اچھے سے بڑیاں سے مسائلے بھونیں گے اور اس کا جو تیل جو ہے اوپر اوپر آ جائے گا تب میں سمجھوں گی کہ مسائلے بھون گئے ہیں تو اسے بھوننے دیتے ہیں تھوڑی سی چینی ڈالیے گا جرور اچھا لگتا ہے ٹیسٹ اس کا تو ڈھک ڈھک کے بھونیں گے مسائلوں کو بھی تھوڑی دیر میں اس میں تیل جھوٹ جائے گا تو یہ مسائلے آلموسٹ بھون گئے ہیں تھوڑا سا اور میں اسے بھونوں گی بچوں کے اگزام ختم ہو گئے ہیں پھر بھی گھر میں بیٹھنا پڑ رہا ہے یہ کرونا وائرس کے چلتے ہیں بہت مشکل ہو گئی ہے یہ دیکھو مسائلے خوب بڑیاں سے بھون گئے ہیں کڑھائی چھوڑ دیا ہے مسائلے میں ڈالوں گی اس میں بیگن تو یہ ہاں ہمارا بیگن میں ڈال دی رہی اس میں اور اسے اب اسے تھوڑا سا ڈھک کے پکانا ہے کیونکہ مسائلے کے ساتھ اور بھی بیگن پکیں گے اور مسائلے کے ساتھ مل جائیں گے تو اسے تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہلکا سا اور اسے ڈھک دوں گی میں اور مسائلے آپس میں لپٹ گیا ہے کڑھ بڑیاں سے ٹیسٹی لائیں گے ابھی جو سارے مسائلے ہیں بیگن میں اس کا فلیور جو آ جائے گا تو اسے تھوڑی دیر اور ڈھک کے پکانا ہے پانچ سے ساتھ منٹ کم سے کم تو اسے دھیمی آج پر پکائیں گے اس میں تیج آج نہیں کریں گے آج دھیمی کر دیں گے اور ڈھک دیں گے اور یہ گلے کی نہیں یہ بیگن جو ہے وہ گلی نہیں چاہیے بس اب چلا بیگن سے تو خوب بڑیاں سے تیرے ہاتھ دھیمیں ہاتھ سے چلائیے گا تو یہ بیگن ٹوٹے کی نہیں تو یہ دیکھو کتنا ٹیسٹی سا بیگن کا جو ہے مسائلہ بیگن بولی یا بیگن کی کلونجی بولی تو وہ ریڈی ہے تو میں نے نکال دیا ہے پلیٹ میں بیگن کی کلونجی اور ساتھ میں پتلی والی پیاج کا سلاہ دیئے بہت اچھا لگتا ہے سلاہ نمک اور نیبو اور ہری مرچ ڈال کے ہوتا ہے تو ہری مرچ میں نہیں ڈالا کیونکہ بابو کھاتی ہے اس طرح کا سلاہ جو ہوتا ہے اس طرح کا پیاج اور اسے ٹیسٹی والا پیاج بولتی ہے تھوڑا سا نمک ڈالی ہے کالا نمک اور تھوڑا سا نیبو مرچ کھانے والے ہیں تو تھوڑا سا مرچ ڈالی ہے کٹ کے اور پیاج پتلی پتلی سے کٹی ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے اس کے ساتھ تو یہ ہمارا بیگن کا کلونجی بیگن مسائلہ جو ہے بلکل ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے بنا کے کھائیے گا ڈال وال کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی روٹی کے ساتھ کھائیے یا پوری کے ساتھ یا چاول کے ساتھ یا کسی کی ساتھ نان پراتھا جیسے بھی کھائیے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ابھی میں بتا رہی ہے تو مجھے بن کر نکال کے کھالو ایک مجھے بہت پسند ہے میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور میرے ہزمین کو بہت پسند ہے تو یہ ہمارے گھر کا فیبریٹ کھانا ہے کہہ سکتے ہیں اور یہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا بڑیاں لگ رہا ہے تو یہ تھی میری بیگن کی کلونجی کی ریسیپی چھوٹی سی اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسا لگا آپ کو یہ ویگن کا کلونجی تب تک کے لیے بائی ٹیک کر اوم سائی رام سائی رام سب کا بھلا کریں گے اور ٹھینکس اور گوڈ بائی ٹھیک کر اور ابھی اپنا دھیان پورا رکھئے گا کیونکہ ابھی بہت ضروری ہے اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کا سو بائی ٹیک کر اوم سائی رام اور ٹھینکس فور وچنگ با بائی موسیقی 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 класс موسیقی